خبر بلند شہر سے ہے یہاں پولیس کی بچ سلوکی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے بلند شہر میں سکندر آباد پولیس کی زیادتی کا ویڈیو وائرل دوپئیہ واہنوں میں توڑ پھوڑ کرتے دیکھ رہے ہیں پولیس کرمی واہنوں میں ڈنڈے مارتے پولیس کرمیوں کا ویڈیو وائرل سکندر آباد کو کیا گیا ہے سیل کرونا کے پڑھتے معاملوں کے مدنظر سیل کیا گیا سکندر آباد کے گلاب اٹھی روڈ کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے بلند شہر کے سکندر آباد کی تصویریں آپ دیکھئے اور یہاں سڑک اور بھلے ہی اس زون کو اس علاقے کو سیل کیا گیا ہو لیکن واہنوں کو نجی واہن سمجھ کر اپنے واہنوں کی طرح سمیر علیہ ہمارے سمبادہ تھا سمیر یہ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور پولیس والوں کی بس سلوکی ان کی زیادتی یہاں سافتور پر نظر آ رہی ہے اس کا سنگیان لیا کسی نے دیکھیں ابھی اپلحال یہ وائرل ویڈیو ہے اس کا سنگیان لیا نہیں گیا ہے اگر کی یہ شرمناک یہ تصویریں ہیں جس طرح سے پولیس پورے معافی اور کوش کی کرنی کوش کر رہی ہے اسی میں چند پولیس کرنی ہیں جنہوں نے اس طرح کی یہ حرکت کی ہے نیزی واہن لوگوں کے توڑے ہیں گھروں میں جا جا کے واہن توڑے ہیں کہیں نہ کہیں جو سکندر آباد پول ہے وہ پورت رہاں سے تیشت میں ہیں جس طرح سے لگتار کروڑا کا بم جو ہے وہ پوٹ رہا ہے سکندر آباد میں اس کے چلتے کہیں نہ کہیں پولیس کرنی بھی چنچیت ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں ہیں لیکن سبیر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے گاریاں جو باہر سڑک پر کھڑی ہیں ڈنڈوں سے لادوں سے پولیس انہیں گرا رہی ہے توڑ پوڑل میں کر رہی ہے کیا پولیس نے پہلے کوئی ہدایت دی تھی کہ گاریاں اندر رکھی جائیں گی اور سبھی کے پاس تو گاریاں اندر رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوگی بلکل بلکل گھروں کے اندر ہی بائی کے درست پر ہی گھنے ہیں کوئی ہدایت کسی سرکار کی نہیں دی گئی تھی کہ بائیتیں آپ اندر کری کریں لوگوں کو چھوٹ چھوٹے گھر ہیں دیتا جاتا ہتا ہے تصویروں میں وہ بائیکیں سب لگائے ہو رہے ہیں لیکن یہ کچھ پولیس کرنی ہو جو آ رہے ہیں لگتار بائیکوں پہ ڈڑھ لے مار رہے ہیں بہت ساری بائیکوں بھی شیشت ہو رہے ہیں لگتار لوگ شکایت کرنے کے لیے آج کپتان آفیس بھی شاید آئے جی اور اس پورے عملے میں کیا سینئر آدھکاری بھی کوئی موجود ہے سینئر آدھکاری کوئی موجود نہیں ہے ایک ایس ایس آئی نگر کوتوالی سکندر آباد کے ساتھ ہی یہ سپاہی ہے جو کی پیچھے سے کرتے ہو چل رہے ہیں آگے ایس آئی چل رہے ہیں پیچھے پیچھے سپاہی چل رہے ہیں شاید ایس آئی صاحب کو بھی بعد میں ہی جب یہ ویڈیو وائرل ہوئے پتا چلا ہو کیونکہ ایس آئی بہت آگے چل رہے تھے پیچھے ہی یہ سپاہی ہیں جو اپنا وردی کا راپ دکھاتے ہوئے لوگوں میں دہشت کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے سپاہی کے توڑے گئے سامان توڑے گئے لوگوں میں کہیں دہشت بنے گئے اور گھروں سے بہت نکل رہے ہیں میں ایک باری ضرور سوچیں گئے بہت شکریہ سمیر علیس پوری جانکاری کے لیے آپ کا